نمش کیا مدرو آپ کا سوگت ہے ہمائی چنل جی کی ایسا پر دوستو آج ہم بات کریں گے اس چیز کی جس پر میرے خاصے کام کم ہوا ہے کہاوتیں زیادہ بنی ہیں وہ ہے ہماری اکل دار ادھی طریقہ اکل دار ہوتا ہے کہ سترہ سال کے بعد ہی قریب نکلتی ہے تو اکل دار جو ہماری تیسری دار ہوتی دو دار بیسلوں کے روپ سے ہوتی تیسری جو چبانے والا دانت ہوتا ہے وہ اتنی دیر سے کیوں نکلتا ہے ترسل دوستو ہماری شریعی کا بھی ایک جیو ویجیان ہے یہ جیو ہیں تو جیو ویجیان بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہے آپ کو اگر پتہ ہو جب شروعاتی جو مانو تھا اس کا موں کافی بڑا ہوا کرتا تھا آکار میں اگر آپ پرانے مانو پر چتر دیکھیں تو آپ پائیں گے اس کا موں کافی بڑا ہوا کرتا تھا آکار میں اور اسے زیادہ چوانے کی ضرور پڑتی تھی اس لیے اس کے دانت ہم سے زیادہ ہی ہوا کرتے تھے خاص طور سے جسے ہم اکل دار یا ویزڈم ٹیت کہتے ہیں انگریجی میں تو یہ ہوا کرتے تھے اور سامان روپ سے کافی چھٹپن تھے نکلتے تھے بلکل بچپن سے تو نہیں نکلتے تھے لیکن جیسے بچوں کی دانت بڑھتے جاتے تھے بس بس ہی نکلتے جاتے تھے اور قریب چار پانس سال کی عمر میں بچے کا موں اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ اس کے یہ ویزڈم ٹو جیسے ہم کہتے ہیں اکل دار وہ بھی نکل آتی تھی آخری دانت لیکن دیرے دیرے منش جیسے 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 وکست ہوتا گیا اس کے سر کا آکار چھوٹا ہوتا گیا بڑے کی جگہ کیوں موں کا خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ پہلے وہ کھانا بہت چبا کے او کر کے کھاتا تو جیسے دانتوں کی دھوڑ تھی موں کا آکار بڑا تھا اس سے جیسے بائیٹ فورس یعنی چبانے کے لیے جار شکتی ملتی تھی لیکن دیرے دیرے اس کی دھوڑ نہیں دیرے تو موں پکا پکا ایسا کھانا لگے تو موں کا آکار بھی دیرے دیرے چھوٹا ہوتا گیا اور داتوں کی سنکھیا بھی کم ہوتی گئی لیکن جی بگیان تو شریک اپنا کام کرتا رہتا ہے اس لیے جب وہ موں ہم بڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا بڑھتا ہے تو جی بگیان یہاں پہ جو آپ کے انتر ہوتا ہے یہاں پہ جو انتر آتا ہے یہاں پہ دانت اگانا شروع کرتا ہے اب شریک جی بگیان کا کیا ہے وہ تو جگہ ملتے ہی اگانا شروع کر دیتا ہے لیکن دانت تو اپنا پورا احسان لے گا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسے جگہ ملتی ہے لیکن وہ جگہ پوری نہیں ہوتی اس دانت کے لیے تو دانت ادھر ادھر کے دانت بھاٹا گیا یا مانس میں ادھر دھنس کے کسی طریقے سے اگنے کوشش کرتا ہے کہ دانت تو جی بگیانک پرکیا سے اگنا چاہے گا جس طریقے سے اگتے ہیں باقی دانت دس ہی اگتا ہے مگر جب اس پہ اسے پتہ لگتا ہے کہ باہر آنے پر بہی اس کے بہت سارے پتھی دنی ہے اسے جگہ بنانے پڑی تو وہ کوشش کرتا ہے ایسے میں وہ کسی غلط دشاں بڑھنا شروع کر دیتا ہے یا پریپاک کو روپ سے بڑھ کے آپ کو پرشاند کرنا دستیتی میں آنکہ روک جاتا ہے وہ سب دستیتی میں اکثر لوگوں کو یہ اپنی اکلدار ان کو سخ کم دیتی دکھ جاتا دیتی ہے یہاں تک کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے آپ سوچیں کہ اکلدار جس کی نکلے گی اسے نکلوانی پڑے گی نکلتے ہوئے تو پرشاند بہت لوگ کرتی ہے لیکن پھر بھی دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں بہت ہی کم پرتشت ایسے لوگ کا ہے جن کی یہ اکلدار سمپونگ روپ سے نکل کے بکست ہو جاتی ہے اور انہیں چبانے والے دانت کا مجھا دیتی مطلب ایک ایک ایکسٹر آجار دیتی ہے ان کے موں چبانے کے لیے ورنہ ادھیک تر میں نے کہا نا جلاسی جگہ بنتے ہی وہ دانت رکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر وہ پوری جگہ نہیں بنی ہے تو پھر وہ دکھ دینا شکر دی کئی لوگ کے ساتھ تو یہ تیس پہتر سال کے بعد نکلتی ہیں جان بیواز سے بھی پہنچا دیتی بہت دکھ ہوتا ہے اس کا اندب اس سمیں کیا ہوتا ہے وہ بڑا ہی جلاسی جگہ بنی ہوتی وہ اسی میں سے نکلنا شکر دیتی ان کو دکھ دیتی تو اکلدار دیر سے نکلنے کی بجائے ہمارا جائے بگیانی دکھا سے دکھا کرنے میں یہ دانت ہم سے پیچھے چھوٹنا چاہتا نہیں وہ ہماری صبدہ کے لئے نکلتا ہے لیکن یہ بات رکھے کہ صبدہ کا مصبدہ جاتا دیتا ہے بگیانی یہ بھی کہتے ہیں یہ سمیں آگے جب یہ اکلدار نکلنا بند ہو جائے گی لیکن اس سمیں آنے تک ہمیں انتظار کرنا ہو کیونکہ ہم تو کہتے ہیں اکلدار نام ہی اکلدار دیر ہے کہ اکل آئے گی نہیں تو انسان کو اکل کب آئے گی یا یوں کہ یہ کب آنے بند ہو جائے گی اس کا انتظار اس کی پرتیشہ ہمیں کرنی پڑے گی تک تک ہم آج چینل جگیہ صاحب دیکھتے رہے گے پھر ملیں گے نمشکل